پاکستانی امریکنز کا اپنا پروگرام فیض احمد فیض کی یاد کے اندر ایک بہتری پروگرام ہوا ہے دیکھئے یہ رپورٹ گزشتہ دلوں اردو انسٹیٹوٹ شگاہوں کے زہر احتمام فیض احمد فیض صاحب کی صاحبزادی منیزہ حاشمی کے عزاز میں ایک خوبصورت تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں نے ڈاکٹر تقریب عبدی صاحب کی کتاب باقیہ تھے اور نادرہ پہ فیض احمد فیض کی رنمائی بھی کی گئی اس تقریب کی نظامت اردو انسٹیٹوٹ شگاہوں کے اہر ہوا جناب امین حیدر نے کی اس موقع پر امین حیدر نے منیزہ حاشمی سے فیض احمد فیض کی زندگی سے مطالب سوالات کیے اور اس کے علاوہ منیزہ حاشمی نے فیض فانڈوشن کے زہر احتمام ہونے والے پرگراموں کی تفصیلات بتائیں دورانے تقریب منیزہ حاشمی کے صاحبزادی اردو حاشمی اور ڈاکٹر ٹکی عبدی صاحب نے آن لائن شرکت کی دورانے تقریب منیزہ حاشمی سے مجھے آپ کو دونوں طرف ساکتی آپ ہماری طرف تھیں کیونکہ ہم پاکسا میں تھے اور ہم پر بھی ایک غزر اینا ہے تھے اس پر مارشن ڈاک اس پر پاس پاک پر پیٹی ہوئی تھے تو میں اس پر جعبا کسی کو کرنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھو چکر اور میں بھی اس مزیر کے لائے نہیں ہے آج جب اردو انسٹیوٹ نے ایک بہت چاندار تقریب کا اعتمام کیا جس میں مجھے مدو کیا گیا اور فیض صاحب کی یادیں فیض صاحب کی باتیں اور فیض صاحب کی کتاب باقیات فیض کی بھی رونوائی ہوئی بہت شکریہ منیزہ حاشمی سے اس پر مجھے ساتھ امیر حیدر صاحب موجود ہیں اردو انسٹیوٹ شکاوو میں اور آج یہاں پر انہوں نے فیض صاحب کی صاحب زادی مجھے حاشمی صاحبہ کے عزاز میں ایک انتہائی شاندار تقریب کا اعتمام کیا تو آئیے امیر حیدر صاحب سے پوچھتے ہیں آج یہ تقریب سے مطالیں جی بہت بہت شکریہ انسٹیوٹ صاحب صاحب سے پہلے تو میں آپ کو مشبور ہوں کہ آپ نے اس قدر محبت کی اور میڈیا قبریں جو ہے آپ نے یہاں پر ہماری کی آج کا پروگرام دراصل یہ لاشٹیئر سے ڈیو تھا یہ کوویٹ کی وجہ سے ہم اس میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے لازٹیئر یہ آپ کا آنے کا ارادہ تھا پہل کے مہینے میں تو ہم چاہرے تھے یہ پروگرام کریں لیکن بہرحال وہ کوویٹ کی وجہ سے تو آپ کو پتا ہے سارا ہی کچھ بند ہو گیا تھا اب آج جب یہ جولائی میں ہمیں پتا چلا ہے کہ تشیف لارہی ہیں تو ہم نے فوراں اس کا انتظام کیا اور جو کچھ آج انتظام تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا فیس صاحب کے پروگرام سے متعلق ہماری آج سے نہیں ہم فیس صاحب پہ سیمینار کر چکے ہیں ہم فیس صاحب کے اوپر مختلف پروگرام کر چکے ہیں ابھی ہم جیتے جی مسئلوف رہے ہیں کہ انوان سے ایک سٹیک شو کر چکے ہیں جس میں آپ کوئی یاد ہوگا کہ ہم نے اس کو باقعیدی سے اس کو ایک ڈرامائی شکل بھی دی تھی جس میں فیس صاحب کے غزلوں پہ تفسراتی ڈانسز بھی تھے ان کے نب میں بھی تھے ان کے کیپ بھی تھے تو اب یہ جو ہے یہ کچھ سلسلے کی ایک سویجی ایک اور کڑی ہے آج کا پروگرام اور بہرال بہرال بہر اس میں لوگوں کی پیزیرائی بھی ہے اور ماشاءاللہ کافی لوگ بھی آئے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تارہ اس کو سن کے پروگرام آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے ہمیں کرنا ہے اردو انسٹیوٹ کا تو ایک امیشن ہے کہ ہم اپنے ادب کو اور اپنے کرچہ کو فروغ دیتے رہے اور شکریہ امین ادھر صاحب میرا نام شاروک حسن ہے آج میں فیس کے پروگرام میں جو اردو انسٹیوٹ کی تاریب سے پیش کیا گیا اس پہ میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کی اور فوٹوگراثی کی اور آج کا پروگرام بہت ہی انٹرسٹن تھا اس میں منیسہ حاشم صاحبہ کے ساتھ گفتگو ہوئی امین ادھر صاحب کی تکیہ عبدی صاحب کی کتاب کی رونمائی ہوئی جو انہوں نے کینیڈا سے ہم نے ان کو زوم پہ لیا اور انہوں نے اپنے کتاب کے بارے میں بتایا جو کہ بہت ہی نایاب چیز ہے